اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونسل علی رسول کریم اما بعد الحمدللہ دعوت و تبلیغ کی یہ ہماری کلاس نمبر 14 ہے اب آپ کے سامنے جو ٹاپک شروع کیا تھا وہ شرک کی وجوہات ہمارے اس ملک کے اندر یا پوری دنیا کے اندر شرک جو فیلتا ہے اس کی بڑی بڑی وجہ کیا ہوتی ہے کن وجوہات سے شرک فیلتا ہے اس کا نمبر ون یعنی جو پہلا حصہ تھا پارٹ ون تھا وہ آپ کے سامنے میں ذکر کر چکا اب پارٹ ٹو آپ کے سامنے میں ذکر کروں گا انشاءاللہ شرک کی وجوہات اس کے اندر میں نے آپ کے سامنے کل ذکر کیا تھا نیک لوگوں کی شان میں غلو کرنا نمبر ون نمبر ٹو نیک لوگوں کی تصویریں بنانا یا مجسمیں بنانا جس کو میں نے دریلوں کے ساتھ آپ کے سامنے واضح کیا آج پوائنٹ نمبر تھری تبرک یہ ورڈ آپ نے بہت سنا ہوگا تبرک یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے شرک کی تبرک تبرک کہا کسی زیادہ ہے تو تبرک کہتے ہیں برکت حاصل کرنا کسی چیز سے یا انسان سے یعنی کسی انسان سے یا کسی چیز سے برکت حاصل کرنے کو تبرک کہا جاتا ہے تبرک شریعت کے اندر دو قسم کا ہوتا ہے یا جو ہم دیکھتے ہیں تبرک دو قسم کا ہوتا ہے ایک تبرک مشروع یعنی جائز تبرک جس کا مطلب کہ انسان نیکیوں سے ایسی چیزوں سے جس کو شریعت نے نیک بتایا ہے ان سے تبرک حاصل کرے جیسے قرآن کو پڑھنا ہم تبرک مانتے ہیں کیونکہ اس سے برکت آتی ہے حرم میں نماز پڑھنا ایک لاکھ گناہ سوا پڑھ جاتا ہے تو ہم اسے برکت مانتے ہیں کیونکہ شریعت میں ثابت ہیں مسجد نبوی میں نماز پڑھنا برکت ہے کیونکہ ہم اس کے اندر برکت مانتے ہیں تو تبرک کی دو قسمیں ہیں پہلے قسم جائز تبرک یعنی وہ تبرک جس کو شریعت نے جائز قرار دیا آپ آسان لفظوں میں اسے سمجھ دیجئے جس کی مثال قرآن کی تلاوت حرم میں نماز پڑھنا مسجد نبوی میں نماز پڑھنا تو جائز تبرک کے اندر میں نے آپ کو تعریف بتا دی کہ وہ تبرک جس کو شریعت نے جائز قرار دیا ہو یہ ہو گیا تبرک یہ قسم پر یہاں شرک کی بات چل رہی ہے تو شرک کے فلنے کی جو بڑی وجہ ہے وہ دوسرا تبرک یعنی تبرک کی دوسری قسم جسے کہا جاتا ہے ناجائز تبرک ناجائز تبرک اب اس کے اندر اگر آپ ڈیٹیل لکھیں تو خود ناجائز تبرک کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں اس بات کو بڑی غور سے سمجھیں آپ کیونکہ تبرک کا سسٹم ہمارے ہیں بہت زیادہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہر چیز سے لوگ تبرک حاصل کر رہے ہیں اس کو چوم لیا اس پر سر لگا لیا اس کے آگے سر جھکا لیا اور آدمی سمجھتا ہے کہ اس سے میرا ایمان نہ بچ جائے گا میری مرادیں پوری ہو جائیں گی میری تکالیف دور ہو جائیں گی جبکہ تبرک جائز اور ناجائز اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ناجائز تبرک ہر وہ تبرک جس کو شریعت نے جائز قرار نہ دیا ہو اسے ناجائز تبرک آ جاتا ہے اب اس کی دو قسمیں ہیں ایک شرک والا تبرک شرک والا تبرک کہ جس میں تبرک حاصل کرنے والا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جس سے میں تبرک لے رہا ہوں وہ بزاعت مجھے دینے والا ہے یعنی خود دینے والا ہے فرق سمجھئے گا ہو سکتا ہے چیزیں ڈیفکلٹ ہو آج والی تھوڑی پر انشاءاللہ آپ غور سے سنیں گے تو سمجھ جائیں گے تبرک میں نے بتایا دو قسم کا ہوتا ہے ایک جائز تبرک ایک ناجائز تبرک جائز تبرک کی مثال بتا دی تعریف بتا دی ناجائز تبرک اسے کہا جاتا ہے تو وہ تبرک جس کو شریعت نے جائز قرار نہ دیا ہو اس کی دو قسمیں ہیں ایک شرک والا تبرک شرک والا تبرک اسے کہا جاتا ہے کہ تبرک لینے والا یہ عقیدہ رکھے کہ جس سے میں تبرک لے رہا ہوں وہ خود مجھے فائدہ دینے والا ہے یہ شرک ہو گیا کہ آپ نے اللہ کے سامنے کسی کو کھڑا کر دیا یعنی خود دینے والا ہے وہ خود ہی دے سکتا ہے فائدہ مجھے اس کے اندر اتنا پاور ہے کہ وہ مجھے فائدہ دے سکتا ہے تو یہ کونسا تبرک ہو گیا شرک والا تبرک اور یہ تبرک دینے کی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہے اللہ تعالیٰ کی نبی نرشاہ ترمائے صحیح بخاری حدیث نمبر 3579 البرکت من اللہ برکت تبرک کسی سے اگر لیا جا سکتا ہے تو وہ صرف اللہ سے اس کے سوا بزاد یعنی اپنی ذات کے اندر کو یہ طاقت رکھے کہ وہ کسی کے لئے تبرک دینے والا ہو وہ صرف اللہ کی ذات ہے وہ جائز ہی نہیں کہ آپ کسی اور کے لئے کریں کہ وہ دینے والا وہ عطا کرنے والا جیسے مثال کے دور پر آدمی کسی جگہ پر اپنا سر رکھے اور کہے کہ یہ تو روزی دے سکتے ہیں یہ تو کاروبار دے سکتے ہیں یہ تو پریشانیاں دور کر سکتے ہیں یہ تو ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں یہ تو ہر جگہ ہر ایک کی سن سکتے ہیں یہ تو ہمارے دلوں کا حال جان سکتے ہیں کوئی بھی مثال آپ لکھ لیجی اگر آپ نے کسی کی ذات کے اندر یہ پاور مان لیا کہ وہ خود دینے والا ہے تو یہ شرق والا تبرک ہو گیا کہ یہ خود دینے والا ہے یہ خود عطا کرنے والا ہے اور ایک ہوتا ہے دوسرے نمبر بدعت والا تبرک بدعت والا تبرک اس کا مطلب کہ انسان اس میں تو یہ نہ مانے کہ یہ خود تبرک دینے والا ہے پر تبرک اس کے ذریعے مانگے آپ فرق سمجھئے گا دونوں میں شرق کا مطلب شرق والا تبرک کا مطلب کہ خود وہ دینے والا فائدہ یعنی جو چاہے فائدہ دے دے روزی دے دے کاروبار دے دے تو آپ چلے گا اس کا تبرک حاصل کرنے یہ شرق والا ہے اور ایک بدعت والا کیا ہے کہ آپ یہ مانے کہ وہ خود تو دینے والا نہیں ہے پر وہ ذریعہ ہے وہی دلا سکتا ہے وہی عطا کروا سکتا ہے وہی ضرورتیں پوری کروا سکتا ہے تو یہ بدعت والا تبرک ہے اور یہ بھی ناجائز ہے یہ بھی جائز نہیں ہے اس کو میں کلیر کر رہا ہوں آگے آپ کے سامنے آپ پریشانت ہوئے گا کہ آج کی باتیں بڑی ڈیفیکلٹ ہیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں ایسا ماں سوچئے گا میں اس کو ڈیٹیل میں آگے بیان کر رہا ہوں یہ جو بدعت والا تبرک ہے اس کی بھی پھر تین قسمیں ہوتی ہیں آج قسمیں بہت ساری ہیں آپ سمجھئے گا میں نے سٹارٹنگ میں بتایا تبرک کی دو قسمیں جائز ناجائز بات سمجھ میں آگئی پھر ناجائز کی دو قسمیں بتائیں شرق والا اور بدعت والا شرق والا تبرک بہت کم لوگ حاصل کرتے ہیں کہ ڈائریک انہی کو بول دیں کہ یہی سب کچھ دینے والے داتا ہیں پر بدعت والا تبرک حاصل کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں ہمارے یہاں پر تو اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں اس کی خود اپنے آپ میں تین قسمیں ہوتی ہیں پہلی قسم اولیاء اور نیک لوگوں سے تبرک حاصل کرنا اولیاء اور نیک لوگوں سے تبرک حاصل کرنا اب آپ جانتے ہیں شریعت کے اندر صرف ایک ذات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کے جسم سے تبرک حاصل کیا جا سکتا تھا ان کے بالوں سے تبرک لوگوں نے حاصل کیا ان کے کپڑوں سے حاصل کیا ان کے پسینے سے حاصل کیا تو اس کائنات کے اندر اگر کوئی ذات ایسی ہے جنہیں شریعت متہارہ نے بابرکت بنایا تھا جن سے تبرک لیا جا سکتا ہے وہ صرف ایک ذات تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان کے بالوں سے ان کے کپڑوں سے ان کی ہر چیز سے لوگوں نے تبرک حاصل کیا وہ جائز تبرک تھا پر آپ کے علاوہ کوئی ایسے اولیاء نہیں کوئی ایسے نیک لوگ نہیں جن سے آپ تبرک ویسا حاصل کر سکیں آپ نے اس پوائنٹ کے اندر اگر دیکھا ہو تو ہمارے یہاں کچھ مہینے جب آتے ہیں ان مہینوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ان کے موہیں مبارک لائے جاتے ہیں لوگ انہیں دیکھنے جاتے ہیں یہ اللہ کے نبی کے بال یہ اللہ کے نبی کے کپڑے ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ کنفرم پتا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے موہیں مبارک ہیں تو بات الگ ہے پر اس کی دیکھی کون کرے گا کون جانتا ہے موہیں مبارک کس کے ہیں کون جانتا ہے یہ سیاب یا کپڑے کن کے ہیں جس کا جو دل شاہا بنایا اور بیداد کو اس سماج کے اندر عام کر دیا اور لوگ جا رہے ہیں مرد جا رہے ہیں عورتیں جا رہی ہیں زیارت کرنے کے لئے جبکہ آپ کو یہ پتا بھی نہیں ہے کہ موہیں مبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ نہیں ہیں پر بہر کے میرا ٹاپک یہ ہے کہ تبرک بیدعی کی بیداد والے تبرک کی تین قسمیں ہیں ایک اولیاء اور نیک لوگوں سے تبرک حاصل کرنا اب اس کے اندر وہ ثابت ذات جن سے تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے وہ صرف اللہ کے نبی کی ذات ہے ان کے علاوہ کوئی نہیں اب اس کی کچھ مثالیں آپ دیکھ لیں جو ہمارے یہ لوگ کرتے ہیں اولیاء کے ساتھ انہیں چھو کر تبرک لینا ان کے کپڑوں کو چھو کر تبرک لینا ان کو چھوتے ہیں نا کئی لوگ کہ بڑے ہیں ہمارے بزرگیاں اولیاء آئے تو ان کو چھو چھو کر چھوم لیتے ہیں تبرک مل گیا ان کے کپڑوں کو چھو لیتے ہیں کہتے ہیں تبرک مل گیا ان کے کپڑوں کو چھومتے ہیں اور کہتے ہیں تبرک ملتا ہے برکت کی نگاہ سے برکت کے نظریے سے قبروں کو چوما جاتا ہے قبروں پر سر لگایا جاتا ہے قبروں پر جسم لگایا جاتا ہے ان کے ہاتھ ان کے کپڑوں کو چھو کر تبرک حاصل کیا جاتا ہے پر یہ تبرک اگر کسی کے لئے جائز ہے تو وہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ان کے علاوہ کوئی کائنات میں ذات ایسی نہیں کہ جن کے لئے اللہ رب العالمین نے اس تبرک کو جائز قرار دیا ہو یہ تبرک صرف میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے نمبر ٹو قسم دوسرے نمبر کی قسم تبرک کی بدعی کی بدعیت والے تبرک کی ایسی جگہ اور ایسے مقام سے تبرک حاصل کرنا جس کے بارے میں دلیل موجود نہ ہو ایسی جگہ ایسا مقام وہاں سے تبرک حاصل کرنا جس کے بارے میں دلیل موجود نہ ہو وہ بھی آپ نے اچھی طرح دیکھا ہے لوگ جاتے ہیں ہمارے 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 شہر تبرک حاصل کرنے یہ شریف وہ شریف شہروں کے آگے شریف لگا دیا گیا اور ان شہروں کی طرف جاتے ہیں سواب حاصل کرنے کے لئے جبکہ آپ اس سلسلے کے اندر ایک حدیث کو اگر پڑھ لیں اور سن لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہم کیوں اتنا ڈیٹیل کے اندر ان باتوں کو کر رہے ہیں کہ لوگ کھلی حدیثوں کے آ جانے کے بعد شریعت کے منکر بنے بیٹھے ہیں اور سمجھ نہیں پا رہے ہیں کیا حلال اور کیا حرام ایسی جگہ اور ایسے مقام سے تبرک حاصل کرنا جس کے بارے میں دلیل موجود نہ ہو اور اس میں آپ دلیل لکھ لیجئے اللہ کے نبی کا فرمان لکھ لیجئے صحیح بخاری حدیث 1189 آپ نے ارشاد کرمایا لا تشد الرحال الا الا سلاستی مساجد تین مسجدوں کے علاوہ کہیں بھی سواب کی نظر سے سفر کرنا جائز نہیں ہے کلیر حدیث موجود ہے سواب کی نیت سے صرف تین جگہ آپ سفر کر کے جا سکتے ہیں مسجد حرام مسجد اقصہ مسجد نبوی ان تین جگہوں کے علاوہ سواب کی نیت سے سفر جائز نہیں ہے ہمارے لوگ تبرک حاصل کرنے شہروں کی طرف جاتے ہیں یہ فلا شریف وہ فلا شریف وہ فلا شریف کتنے شریف بنا دیئے اور وہاں جگہوں سے تبرک حاصل کیا جا رہا ہے شہروں سے تبرک حاصل کیا جا رہا ہے کیا یہ جائز ہے نہ جائز کھلی دلیل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے ناجائز قرار دیا جگہوں سے تبرک اس میں آپ چاہیں تو وہ بھی دیکھ لیں کہ بہت ساری ایسی جگہیں ہمارے یہاں قبروں کی تعلق سے بنا دی گئی جن کی دیواروں کو لوگ چھو کر تبرک حاصل کرتے ہیں جن کی جالیوں کو چھو کر تبرک حاصل کرتے ہیں اور یہ سارا تبرک شریعت کے اندر جائز نہیں ہے تیسرا تبرک ایسی جگہوں سے تبرک حاصل کرنا جس کے بارے میں دلیل ہو مطلب وہاں جانے کی دلیل تو موجود ہو پر تبرک کی دلیل موجود نہ ہو یہ بھی ہمارے مسلمانوں کی عام تھنکنگ ہے آپ سمجھئے کا فرق اور اگر کچھ کنفیوز ہیں تو میں آپ پوچھ بھی سکتے ہیں انشاءاللہ درس کے بعد مجھ سے بہت ساری آج ڈیٹیل والی باتیں میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں میں نے آپ کو بیتات والے تبرک میں بتایا لوگوں کا تبرک یعنی کسی اولیہ سے صالحین سے تبرک حاصل کرنا دوسرا بتایا ایسی جگہ اور ایسے مقام سے تبرک حاصل کرنا جس کے بارے میں دلیل موجود نہ ہو تیسرا ایسی جگہ سے تبرک حاصل کرنا جس کے بارے میں دلیل تو ہو پر تبرک کی دلیل نہ ہو یعنی وہ جگہ مشہور ہے اس جگہ کا شریعت میں ذکر ہے اس چیز کا ذکر ہے پر شریعت نے یہ نہیں بولا کہ اس سے تبرک لینے لگ جاؤ اس کو چومنے لگ جاؤ اس کو چھونے لگ جاؤ اور اس سے تبرک مل جائے گا فرق انشاءاللہ مجھے لگتا آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اسی جگہ اور مقام جس کے بارے میں دلیل موجود نہ ہو وہاں سے تبرک لینے نہ جائز ایسی جگہ ایسا مقام یہ ایسی چیز جس کے بارے میں دلیل تو ہو پر تبرک کی دلیل نہ ہو اس سے تبرک حاصل کرنا یہ بھی قطعا جائز ایک مسلمان کے لیے نہیں ہے اس کے آپ مثال لکھ سکتے ہیں مکہ شہر سے تبرک ہمارے ہاں لوگ جاتے ہیں نا مکہ کے اندر تبرک حاصل کر لیتے ہیں کسی بھی چیز سے مدینہ جاتے ہیں مدینہ سے تبرک مسجد نبوی کے پیلر کو چوم رہے ہیں دروازوں کو چوم رہے ہیں اب یہ پیلر بنانے والے کون کب کا یہ آرکیٹیکچر ہے کب کا یہ بنایا گیا ہے گزوہ اہود کی جگہ پر جا رہے ہیں وہ جگہ کو چوم رہے ہیں مٹی بھر کر لے آتے ہیں کسی بھی چیز سے تبرک حاصل کر رہے ہیں گرچہ وہ شریعت میں اس کا ذکر موجود ہو مسجد نبوی کا ذکر موجود ہے مسجد حرام کا ذکر موجود ہے اہود کا ذکر موجود ہے بدر کا ذکر موجود ہے خندق کا ذکر موجود ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اس جگہ سے تبرک حاصل کرنے لگ جائیں کیونکہ شریعت نے اس کا عکم نہیں دیا ہے اور اس میں آپ ایک دلیل چاہیں تو لکھ لیں تاکہ بات اور زیادہ آپ کے سامنے کلیر ہو جائے اور زیادہ بات آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے صحیح بخاری حدیث نمبر 1597 حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہم حجرِ اسوط کو چومتے ہیں ہاں چومتے ہیں کیونکہ تبرک ہے بھئی ہے نا پر کیوں چومتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی نے چھومایا ہم یہ نہیں مانتے ہیں اس پتھر کے اندر کوئی خاصیت ہے ہم یہ نہیں مانتے ہیں اس پتھر کے اندر کوئی سپیشلیٹیز ہے کوئی خاصیت ہے پر ہے تو کہاں سے ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے بتانے سے اللہ کے نبی نے کیا مطلب بات ختم ہم چیزوں میں نہیں مانتے ہم اللہ کے نبی کے قول میں مانتے ہیں فرق سمجھئے گا حضرت عمر بن خطاب حجر اصفت کے سامنے آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں حجر اصفت کو کہ حجر اصفت سن تو صرف ایک پتھر ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں تجھے چومنے سے میرا فائدہ نہیں اور نہ چومو تو میرا نقصان نہیں یعنی تو مجھے فائدہ نقصان نہیں دے سکتا میں تبرک حاصل نہیں کر رہا ہوں میں تجھ سے تبرک حاصل نہیں کر رہا ہوں سن تو صرف ایک پتھر ہے نہ فائدہ دے سکتا نہ نقصان دے سکتا اگر میں نے اللہ کے نبی کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی نہ چومتا یہ عقیدہ ہوتا ہے ایک مومن کا کہ وہ چیزوں سے تبرک حاصل نہیں کرتا کہ اللہ کے نبی نے حجر اسفت بتا دیا مطلب میں اس کو چھولوں گا تو تبرک آ جائے گا لوگ چھونے کے بعد کپڑوں پر لگاتے ہیں سامان پر لگاتے ہیں آپ نے دیکھا کہ حجور عمرہ کرنے گئے ہوں گے عجیب سا لوگوں کا عقیدہ ہے اور خاص طور پر ہمارے یہاں والوں کا عام لوگوں کا نہیں ہمارے یہاں والوں کا ہر چیز سے تبرک کعبہ کے غراف کارٹ کے لے آتے ہیں کعبہ کی دیواروں سے یعنی حجر جو بھئی ملتظم بتایا کہ وہاں چپک کر دعا مانگو تو اس کو چھومنا شروع کر دیں گے ہر چیز کو چھومنا شروع کر دیں گے مقام ابراہیم کو چھومنا شروع کر دیں گے کیونکہ ہمارے یہاں پر بچپن سے لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ چیزوں میں تبرک ہوتا ہے اور یہ تبرک بدا تھے یہ تبرک آپ کو شرط تک لے جانے والا ہے اسی لئے شریعت متحرانے بار بار ان چیزوں سے روکا کہ آپ ایسا عمل کریں اور اسی لئے صحابہ اکرام حجر اسرت کو چھومتے تھے تو یہ بول کر کہ تو صرف ایک پتھر ہے جس چیز کو چھومنے کا حکم اسے چھومتے جسے چھونے کا حکم اسے چھوتے اور جس کو چھونے کا حکم اسے چھوتے بھی نہیں تھے یہ صحابہ اکرام کا اصول تھا یہ صحابہ اکرام کا طریقہ تھا آج مقام ابراہیم کو لوگ جا کر چھومتے ہیں منع کرو تو بلتے ہیں یہ تو وہاں بھی ہیں سارے منع کرتے ہیں میں آپ کو دلیل بتا دوں کہ ایک بہت بڑے صحابی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کا عمل لیے کسی مولوی عالم کا نہیں جس کو مصنف عبدالرزاق کے اندر حدیث نمبر 8958 کے اندر ذکر کیا گیا صرف ایک مثال اور لکھ لیجئے آپ حجر اسرت کی تو آپ نے لکھ لیے دوسری لکھ لیجئے لوگ لوگ بڑا انکار کرتے ہیں بڑے ناراض ہوتے ہیں جب ان کو یہ چیزیں سمجھائی جائے مشہور صحابی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصنف عبدالرزاق یہ بھی حدیث کی کتاب ہے اس کے اندر روایت ہے حدیث نمبر 8958 کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کوئی مقام ابراہیم کو چھوٹا تھا تو منع کر دیتے ہیں بولے تم کو اس کا حکم نہیں ہے صرف نماز پڑھنے کا حکم ہے یہاں پر دیکھئے کتنی بڑی بات ہے آج مولیوی لوگ وہاں کھڑے ہو کر روکتے ہیں تو انہیں گالیاں دیتے ہیں لوگ برا بلا کہتے ہیں لوگ کیا کہو گے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ صحابی رسول ہیں اور مقام ابراہیم کو آج آپ نے دیکھا ہوگا کعبہ کے پاس میں گولڈن کلر کا پلر جیسا نظر آتا ہے اس میں وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم نے کھڑے ہو کر کعبہ کو بنایا تھا شریعت نے حکم دیا وہاں پر نماز پڑھو تواف کے بعد اب لوگ کیا کرتے ہیں اس گانچ کے اس جگہ کو چومتے ہیں ہاتھ لگاتے ہیں برکت سمجھتے ہیں عبداللہ ابن زبیر منع کرتے تھے تمہیں یہ کرنے کا حکم نہیں ہے یہ عمل مت کرو یہ عمل کرنا حرام ہے یہ عمل کرنا غلط ہے کون روک رہے ہیں صحابی روک رہے ہیں کیونکہ صحابہ اکرام سمجھتے تھے کہ برکت چیزوں سے حاصل نہیں ہوتی ہے وہ سمجھایا کرتے تھے کہ یہ عمل نہ کرو یہ عمل کرنا غلط ہے تو آپ میں سمجھتا ہوں کہ برکت تبرک کا آج مطلب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اس ورڈ کو آپ نے بہت سنا ہوگا تبرک 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 تو تبرک کہا جاتا ہے کسی سے برکت حاصل کرنا جائز ناجائز بتا دیا ناجائز کی دو قسمیں شرک والا بیدت والا بتا دیا شرک والا لوگ کم کرتے ہیں پر بیدت والا بہت کرتے ہیں اس نے بیدت کوڑ ڈیٹیل میں بتا دیا کہ اس کی بھی تین قسمیں ہیں لوگوں سے تبرک حاصل کرنا اولیاء سے صالحین سے یا ایسی جگہوں سے جن کا ذکری موجود نہ ہو یا ایسی جگہوں سے جن کا ذکر تو ہو پر ایسا کرنے کا حق موجود نہ ہو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ بہت زیادہ باتیں کلیر آپ کے سامنے تبرک کے تعلق سے ہو گئی نمبر فور کبروں کو اونچہ کرنا کبروں کو یعنی نمبر فور پر یہ ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے شرک کی وجوہات شرک کی چوتھی وجہ ہے کبر پرستی کبر پرستی یہ بہت بڑی وجہ ہے ہماری اس امت کے اندر آئے ہوئے شرک کی ٹوٹل آپ دیکھئے شرک کہاں سے چل رہا ہے آج ہمارے بیدات کہاں سے چل رہی ہے ہمارے یہاں پورے سماج کو برباد کرنے کا سسٹم کہاں سے چل رہا ہے اور وہاں پر باقاعدہ بزنس ہوتا ہے لوگوں کے عقیدے کا لوگوں کے جذبات کا لوگوں کی ضرورتوں کا لوگوں کی تکلیفوں کا باقاعدہ پیچھے لوگ بزنس کرتے ہیں لاکھوں کروڑوں کے کاروبار ہیں ترک ترے کا چڑھاوہ چڑھایا جاتا اس قبر پرستی کے ذریعے اور یہ شرک کے فیلنے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے قبر پرستی جس سے شریعت نے بار بار رکا شریعت نے منع فرمایا شریعت نے لعنت بتایا اس عمل کو آپ چاہیں تو روایتیں لکھیں تاکہ آپ کے سامنے باتیں کلیر ہو جائے صحیح مسلم حدیث نمبر 532 صحیح مسلم حدیث نمبر 532 اللہ کے نبی کا فرمان آپ نے ارشاد فرمایا اَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتْتَقِدُونَا قُبُورَ اَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِهِمْ مَسَاجِدْ سُنو تم سے پہلے جو قومیں آئیں وہ اپنے انبیاء اور اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا کرتے تھے تم لوگ قبروں کو سجدہ گاہ مت بنانا میں تمہیں اس بات سے روکتا ہوں ہاں سجدے ہو رہے کی نہیں ہو رہے اور اس کے بعد لوگ سمجھانے جاؤ تو اس کو عبادت بھی نہیں مانتے ارے سجدہ ہے یہ یہ عبادت ہے اور اسی لئے میں نے پہلے عبادت آپ کو سمجھائی تاکہ شرک سمجھ میں آئے میں نے آپ کو اس ٹائم کہی تھی بات کہ اگر آپ عبادت سمجھ گئے تو شرک سمجھ میں آ جائے گا اب لوگ سجدہ کریں اور یہ کہیں کہ سجدہ عبادت نہیں تو انشاءاللہ آپ ان کو سمجھا پائیں گے کہ سجدہ عبادت ہے کیونکہ عبادت صرف نماز بننے کا نام نہیں ہر وہ عمل جو صرف اللہ کے لئے ہونا چاہیے اگر اسے بھی اگر اللہ کے نام کیا جائے تو وہ شرک ہوتا ہے اللہ کے نبی نے صاف صاف صحیح مسلم حدیث نمبر 532 کے اندر ارشاہ کرما دیا کہ یہ عمل نہ کرو یہ عمل کرنا ناجائز ہے دوسری قلیل اسی کے اندر آپ لکھ لیجئے مصند احمد حدیث نمبر 3609 مصند احمد حدیث نمبر 3609 اللہ کے نبی نے ارشاہ کرمایا سب سے برے 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 سب سے برے لوگ کون ہیں جو قبروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا اللہ کے نبی ارشاہ کرما رہے ہیں صرف کہہ رہے ہیں کہ سب سے برے لوگ اور تیسری دلیل تو اس سے بھی زیادہ سخت وعید والی ہے کہ اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے اسے لوگوں پر صحیح بخاری حدیث نمبر 435 کہ اللہ کے نبی نے لعنت کی لعنت کا لفظ سمجھتے ہیں بہت بڑا لفظ ہوتا ہے لعنت اللہ علی الیہود والنصارہ اتخذوا قبور انبیائهم مساجد اللہ کی لعنت ہو یہود اور نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا تم یہ عمل مت کرنا میں تمہیں منع کرتا ہوں کہ تم میری مسجد کو یا میری قبر کو یعنی مسجد نہیں میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا آپ نے منع فرمایا کہ قبر کو سجدہ گاہ بنایا جائے قبر کو سجدہ گاہ بنایا جائے اس سے شریعت متحرہ نے منع فرمایا یہ پہلا پوائنٹ ہے قبر پرستی کے اندر جو پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ کہ قبروں کو سجدہ گاہ بنانا میں شروع میں بتا نہیں پیا آپ اس کو لکھ لیجئے گا قبر پرستی جو شرک کی ایک بہت بڑی وجہ ہے اس کی اندر پہلا پوائنٹ ہے قبروں پر جا کر سجدے کرنا اس کی تین دلیلیں میں نے آپ کو بتا دی دوسرے نمبر پر قبروں کو پکا بنانا یا زمین سے اونچا بنانا قبروں کو پکا بنانا قبروں کو پکا بنانا شریعت نے اس سے بھی منع فرمایا ہے شریعت نے اسے جائز قرار نہیں دیا ہے یہ جو ہمارے یہاں بنائی جاتی ہے سنگے مرمر کی بڑی بڑی قبریں ماربل لگا کر ٹائز لگا کر باقاعدہ اس کو ایک الگ منظم شکل دی جاتی ہے کہ شریعت میں اس کا وجود ہے شریعت سے پوچھئے نا کسی مولوی سے نہیں کسی عالم سے نہیں کسی مفتی سے نہیں چلیے پوچھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا کرے ہم کیا ہیں قبروں کا معاملہ تو وہ آپ کو بتائیں گے صحیح مسلم حدیث نمبر نائن سیون زیرو ارشاد فرمایا اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ قبروں کو پکا بنایا جائے قبروں پر بیٹھا جائے یا قبروں پر بنیادیں بنائی جائے مطلب باقاعدہ کمریں بنائی جائیں اس سے منع کیا اللہ کے نبی نے قبروں کو پکا بنایا جائے قبروں پر بیٹھا جائے یا قبروں پر گھر بنائے جائے اب سوچ لیجی آپ جتنے بھی معاملات ہمارے یہاں کیے جا رہے ہیں کیا آپ اسے جائز سمجھتے ہیں اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے تو قبرستان کے اندر نماز کو نہ جائز قرار دیا قبرستان کے اندر نماز سے منع کرمایا اور کہا کہ وہاں پر عبادت مت کرو اسی قبر پرستی کے اندر قبروں کو پکا بنانے کے اندر آپ ایک اور دلیل لکھ لیجیے سنن تبرانی حدیث نمبر 12051 کہ اللہ کے نبی نے قبروں کو پکا بنانے سے منع فرمایا اس کی دوسری دلیل سنن تبرانی حدیث نمبر 12051 کہ اللہ کے نبی نے قبروں کو پکا بنانے سے منع فرمایا پوائنٹ نمبر تھری قبروں پر نماز پڑھنا یا قبرستان میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا قبروں پر یا قبرستان پر نماز پڑھنے سے بھی منع فرمایا اور اس کی دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 972 ارشاد فرمایا لا تسلو الیل قبور لا تجلسو علیہ قبروں کی طرف نماز مت پڑھو اور نہ اس پر بیٹھو منع فرمایا قبروں پر نماز قبرستان میں نماز جہاں قبریں ہوں وہاں نماز پڑھنے سے منع فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر 972 یہ مشہور روایت ہے جس میں اللہ کے نبی نے قبر پرستی سے روکا اب سوچئے آپ کہ اللہ کے نبی نے قبروں کو پکا بنانے سے منع فرما دیا قبرستان جا کر اس طرح کے عامال سے منع فرما دیا سجدے کر کے تبرک حاصل کرنے کو منع فرما دیا تو آج یہ جتنے عامال ہمارے یہاں پر قبر پرستی کے نام پر کیے جا رہے ہیں کہ اجائز ہیں کہ شریعت میں اس کا وجود ہے ہرگز نہیں شریعت نے اس سے منع فرمایا ہے اس کے بعد لکھئے پوائنٹ نمبر فائف دیکھیں میں بہت شوٹ میں باتیں کر رہا ہوں بہت زیادہ ڈیٹیل میں باتیں نہیں بتا رہا ہوں اور قبر پرستی کے تعلق سے جو بہت سارے عمل ہیں وہ آگے کے یعنی وجوہات میں بھی آئیں گے اللہ کی عظمت کے اندر وہ باتیں آئیں گی وسیلے کے اندر وہ باتیں آئیں گی اور بھی چیزیں جو قبر پرستی سے لے کر باقی ہیں وہ آگے ذکر انشاءاللہ آئیں گی آپ کے سامنے پوائنٹ نمبر فائف ہے غیروں کی مشابہت غیروں کی مشابہت یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے شرک کی ہماری قوم کے اندر اب غیر سے مراد کون یہود نصارہ مجوس جتنے بھی مذہب ہمارے سامنے پائے جاتے ہیں جہاں پر اس طرح کیا عمال پائے جاتے ہیں ان کی مشابہت اختیار کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے اس امت کے اندر شرک کے فیلنے کی بہت بڑی وجہ ہے اور اسی لئے جانتے ہیں اللہ کے نبی آپ پہلے کے ایک مثال لکھ لیں تاکہ آپ کو بات کلیر ہو جائے سورہ آراف آیت نمبر ون تھاٹی ایک ایک مثال کہ مشابہت کیسے انسان کو برباد کرتی ہے غیروں کی مشابہت نے کیسے اس قوم کو مشرق بنایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر فیراؤن کے فیراؤن کے عذاب سے بچے دریا پار کر لیا اور آگے بڑھے تو قوم والوں نے دیکھا کہ ایک بستی ہے اور اس میں لوگ ایک بد کی عبادت کر رہے ہیں بنی اسرائیل کیا کہتے ہیں حضرت موسیٰ سے اجعل لنا الہ کمالہم آلہا دیکھو ان کا اچھا معبود ایک ہمارا بھی بنا دو اسی ایک معبود ایک استیچیو بنا دو ایک مرتی بنا دو ایک بد بنا دو ہم ان کی عبادت کریں گے حضرت موسیٰ نے ڈارایا کہ یہ عمل مت کرنا نہیں تو برباد ہو جاؤ گے یہ عمل مت کرنا نہیں تو برباد ہو جاؤ گے پر انہوں نے کیا کیا اس قوم کی مشابعت اختیار کی اور آگے چل کے بچڑا بنایا تھا اور بچڑا بنانے کے بعد کیا حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے یہود اور نصارہ آج اپنی عبادت گاہوں کے اندر بچ نہیں رکھتے کہیں حضرت عیسیٰ کے نام کا بچ کہیں حضرت مریم کا بچ کہیں حضرت عزیر کا بچ بچ پرستی کی بچوں کو بنایا اور بچوں کی عبادت کی اور آج ہماری قوم انہی کی طرح جس سے اللہ کے نبی نے روکا تھا کہ قبروں کو اتنی زیادہ اہمیت نہ دینا قبروں کو پکا نہ بنانا قبروں کی عبادت اس طریقے سے نہ کرنا اس قوم نے انہی کی مشابہت اختیار کی ہے اس قوم کے اندر جو عمل پایا گیا وہی عمل آج اس قوم نے اپنایا اور اسی لئے اللہ کے نبی نے صحیح بخاری حدیث نمبر 5892 کے اندر رشاہ ترمایا تھا خالف المشرکین مشرکوں کی مخالفت کرو کہیں کہا یہود و نصارہ کی مخالفت کرو غیروں کے طریقے کو مت اپناو آج میں اگر بڑی کھل کر بولوں کیا فرق نظر آتا ہے آپ کو ایک مسلمان جو بدات اور شرف پر ہے اور غیر مسلم کے درمیان تہوار تہواروں کا انداز دیکھ لیجئے بدپرستی کا انداز دیکھ لیجئے دھاگے اور دورے جو باندے جاتے ہیں اس کا انداز دیکھ لیجئے کس کس چیز میں آپ اپنے آپ کو انجیسہ نہیں پاتے آج یہ امت جو توحید کی دعوت دینے کے لیے دنیا کے اندر آئی تھی اس نے غیروں کی مشابہت کے اندر سیم ٹو سیم اپنے آپ کو ویسا ہی بنا لیا انہی جیسا دس دن کس چیزوں کو بٹھانا اور دس دن بعد اتار دینا نظر نیاز مانگنا ان سے دعائیں مانگنا سوال کرنا اس امت نے اپنی زندگی بنا لیا یہ غیروں کی مشابہت جسے اختیار کیا گیا اور اس بنیاد پر یہ امت برباد ہو گئی میں کل کے ٹاپک میں جو میرا رہے گا کہ بدپرستی کی ایک بڑی وجہ ہے جو وجوہات میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں ایک آئے گی اللہ کی عظمت کو نہ جاننا اور وسیلہ کل انشاءاللہ آپ کے کیا طریقہ ہے مانگنے کا پر آخری میرا یہ پوائنٹ کہ ہمیں برباد کرنے والی ایک بڑی چیز ہے غیروں کی مشابہت ان جیسا اپنے آپ کو بنا لیا کئی مقامات پر تو آپ جا کر دیکھو تو فرق ہی نظر نہیں آتا کہ ان میں اور ہمیں فرق بچا ہی کیا ہے جو وہ فرق کرنے والی دلیل کہاں سے آئی اسی لئے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کلاس کو اگر آپ غور سے سنیں گے اور پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کی ذمہ داری کتنی بڑی ہے اس امت کو کس اندھیرے سے ہمیں مل کر نکالنا ہے اس امت کو کس گڑھے میں سے نکال کر نور کی طرف لانا ہے اندھیروں میں کھو گئی ہے امت دور ہو گئی ہے اپنے دین سے دور ہو گئی ہے خالص توحید سے ایک اللہ سے ایک اللہ کی عبادت سے ہمیں مل کر دوبارہ اس امت کو اس عذاب سے اس تکلیف سے باہر لانا ہوگا یہ آپ کی میری ہم سب کی ذمہ داری ہے ہمیں اس مل کر آدھا کرنا ہوگا تکلیفیں آئیں گی گالیاں ملیں گی برا بھلا کہا جائے گا اعتراض کیا جائے گا یہودیوں کے ایجنڈ بددین نیادین لانے والے پر یاد رکھنا یہ سب انبیاء کو بھی کہا گیا حضرت نح نے جب دعوت دی تو قوم نے یہی کہا تھا کہ جو لائے وہ تو ہم نے کبھی سنائی نہیں حضرت موسی عیسی کو یہی کہا گیا خود اللہ کے نبی کو کہا گیا یہ تو یہودیوں کی طرف سے لاکر سناتے ہیں یہ تو مجنوب الدین پاگل ہیں یہ تو نئی چیز لے کر آئے ہیں ہم نے تو ایسا سنائی نہیں اللہ کے نبی اس سے رک گئے اگر اس دن اللہ کے نبی یہ سوچتے کہ سارے تو بد پرست ہیں میں اکیلا کیا کروں گا توحید کا گا رک جاتے تو آج اس ملک کے شہر کے اس خطے میں ہم بیٹھ کر توحید پرست ہوتے ہرگز نہیں پر انہوں نے یہ نہیں سوچا انہوں نے جب تک زندہ رہو دین کو فیلانے کے لئے زندہ رہو جب تک زندہ رہو دین کی توحید کی دعوت کو عام کرنے کے لئے زندہ رہو تب ہی زندگی کامیاب اور تب ہی آخرت کامیاب اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اے الہی مولا رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق اطاف فرما دے اے اللہ اس شرک کو سمجھ کر ہمیں لوگوں کو اس شرک سے روکنے کی توفیق اطاف فرما دے اے اللہ تو ہمیں مل کر اس مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق اطاف فرما دے اے اللہ جب اس مشن پر ہم چلیں راستے میں تکلیفیں آئیں گی رشتے دار دور ہو جائیں گے تعلقات ٹوٹ جائیں گے تو ہمیں اپنی طرف سے طاقت عطا کرنا کہ ہم تیرے دین کی دعوت کو غیروں تک بھی اور اپنوں تک بھی پہنچا سکیں وآخر الدعوان الحمد للہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت